بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں اور اللہ کے وجہ ہمارا باز کو رب نہ بنائے پس اگر لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گوا رہو ہم مسلمان ہیں اس گرامی نامہ کو پہنچانے کے لیے داہیہ بن خلیفہ کلوی کا انتخاب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ خط سربراہ بسرا کے حوالے گرد ہے اور وہ اسے کیسر کے پاس پہنچا دے گا اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل سعی بخاری میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ حرکل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا یہ جماعت سلحہ حدیبیہ کے تحت رسول اللہ اور کفار قریش کے درمیان تہہ شدہ عرصہ امن میں ملک شام تجارت کیلئے گئی تھی یہ لوگ بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے حرکل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا اس وقت اس کے ارد گرد روم کے بڑے بڑے لوگ تھے پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نصبی تعلق رکھتا ہے ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا میں اس کا سب سے زیادہ قریب نصب ہوں حرکل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پس کے پاس بٹھا دو اس کے بعد حرکل نے اپنے ترجمان سے کہا میں اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا ابو سفیان کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یقینا جھوٹ بولتا ابو سفیان کہتا ہے اس کے بعد پہلا سوال جو حرکل نے ان سے کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نصب کیسا ہے ابو سفیان نے کہا وہ ان سے نصب والا ہے حرکل نے کہا تو یہ کیا یہ بات اس پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی یعنی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ابو سفیان نے کہا نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے شخص ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے حرکل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے ابو سفیان نے کہا نہیں حرکل نے کہا اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزور انہیں ابو سفیان نے کہا کہ کمزور انہیں حرکل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یہ کم ہو رہے ہیں تو ابو سفیان نے کہا کہ لوگوں کی تعداد دن بہ دن بڑھ رہی ہے حرکل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں جو بھی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اس پر قائم رہتا ہے حرکل نے کہا اس نے جو بات کی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے محتم کرتے تھے تو ابو سفیان نے کہا نہیں حرکل نے کہا کیا وہ بد اہدی بھی کرتا ہے حرکل نے کہا نہیں البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس فکرے کے سوا مجھے اور کہیں کچھ گسرنے کا موقع نہ ملا حرکل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ ہاں ان لوگوں نے جنگ کی ہے حرکل نے کہا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی ابو سفیان نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہیں وہ ہمیں زک پہنچا لیتے ہیں اور ہم انہیں تکلیف پہنچا لیتے ہیں حرکل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے ابو سفیان نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو تمہارے باپ دادا جو کچھ کہتے تھے اسے چھوڑ دو وہ ہمیں نماز سچائی پرہزگاری پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے اس کے بعد حرکل نے اپنی ترجمان سے کہا تم ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص کا نصب پوچھا تو تم نے بتایا کہ مجھے نصب کہے اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنے قوم کی انچے نصب میں بھیجے جاتے ہیں اور میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی تو تم نے بتلایا کہ نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے اور میں نے دریافت کیا کہ کیا اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے اور میں نے یہ دریافت کیا کہ کیا جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سے متحم کرتے تھے تو تم نے بتایا کہ نہیں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور تو تم نے بتایا کہ کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں اور حقیقت یہ ہے ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بد اہدی بھی کرتا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں وہ بد اہدی نہیں کرتے میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے بد پرستی سے منع کرتا ہے نماز سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والا ہے لیکن میرا یہ گمان نہ تھا کہ وہ تم سے ہوگا اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زہمت اٹھاتا اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤنٹ ہوتا اس کے بعد حرکل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مانگا کر پڑا جب خط پڑھ کر فارے ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بڑا شور مچا حرکل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دئیے گئے جب ہم لوگ باہر لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو کبشا کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا اس سے تو بنو اسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ ڈرتا ہے اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ کا دین غالب آ کر رہے گا یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو جاگزین کیا یہ کیسر پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا اس نام مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ کیسر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نام مبارک کو پہنچانے والے یعنی داہیہ کلبی کو مال اور پارچا جات سے نوازا لیکن حضرت داہیہ یہ تحائف لے کر واپس ہوئے تو حسمہ میں قبیلہ جزام کے کچھ لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا حضرت داہیہ مدینہ پہنچے تو اپنے گھر کے بجائے سیدھا قدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرہ کیسے سنایا تفصیل سنکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارسہ کی سرکردگی میں پانچ سو صحابہ کرام کی ایک جماعت خصمہ روانہ فرمائی حضرت زید نے قبیلہ جزام پر شب خون مار کر ان کی خاصی تعداد کو قدل کر دیا اور ان کے چھپائیوں اور عارتوں کو ہانک لائے چھپائیوں میں ایک ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکرییاں تھی اور قیدیوں میں ایک سو عورتیں اور بچے تھے چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبیلہ جزام میں پہلے سے مسالحت کا عید چلائے رہا تھا اس لئے اس قبیلے کے ایک سردار زید بن رفاہ نے جھٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت احتجاج و فریاد کی زید بن رفاہ اس قبیلے کے کچھ مزید افراد سمیت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور جب حضرت داہیہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو ان کی مدد بھی کی تھی اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا احتجاج قبول کرتے ہوئے مال غنیمت اور قیدی واپس کر دیئے